بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم انڈین پنجابی ایکٹر جو کہ بہت ہی اچھے کومیڈین ہیں گرپریت گھگی ان کے جو ابائی گاؤں ہیں نارو والڈسٹک میں وہ موجود ہے کلہ منڈیالہ وہاں کی سیار کروائیں گے میری بھی بزرگ کلہ منڈیالہ یعنی بڑا کلہ تو آئے سی جی ہاں دوستو ہم نکل پڑے ہیں نارو والڈسٹک کی طرف جو کہ کلہ منڈیالہ جو کہ پینڈ ہے ان کا ابائی گاؤں جہاں پہ گرپریت سے گھنگی راہ کرتے تھے اور ان کا جو وہ سارا دادا پردادا وغیرہ بھی وہاں پہ راہ کرتے تھے دوستو سردیوں کے دن ہے فروری کا میڈ ہے الموز تو سردیوں کے دنوں میں دھن کافی زیادہ ہمیں چلانے میں گاڑی مشکل پیش آ رہی ہے لیکن ہم تھوڑی دیر بعد جو وہاں پہ جب پہنچیں گے تو آپ کو لازمی پورا پینڈ دکھائیں گے اور پورا علاقہ دکھائیں گے جہاں پہ گروپریت سے گھنگی نے اپنا سارا بچپن گزارا اور ان کے دادا پردادا بھی یہاں پہ راہ کرتے تھے تو دوستو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھنا ہے جیسے ہم وہاں پہ پہنچے گے تو آپ کو لازمی سارا پینڈ دکھائیں گے یہ دوستو ہم چائے پینے کے لئے رکے تھے تو یہ چھوڑیاں تیز کر رہا ہے بھائی یہ دوستو جیسے جیسے ہم گاؤں کے قریب جاتے جائیں گے اتنی خوبصورت جو نظاری ہیں وہ آپ کو دیکھنے ملتے رہیں گے تو یہ اتنا پرانا گاؤں تاریخی گاؤں ہے جو کہ ازادی سے بھی پہلے تک تھا برے سغیر میں جیسے ہم پہنچ چکے ہیں کلہ منڈیالہ جو کہ گاؤں ہے گروپی سنگوگی کا یہ ناروالفزلہ میں واقعہ ہے دوستو پاکستان کے جو طرف اس کے ساتھ جو گاؤں لگتے ہیں وہ ریہ پدو ملی ترپالہ رتے کے تو اور بھی بہت سے گاؤں ہیں جو یہ پرانے گاؤں ہیں جو انڈیا کے زمانے کے بھی یہاں پہ ہوا کرتے تھے کلہ منڈیالہ ان میں سے ایک پرانا اس لئے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ گروپی سنگوگی کا گاؤں ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں یعنی لوگوں سے جب بات ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا باہی گاؤں تھا یہ دوستو جو آپ کو گاؤں کی بیرونی ہم دیکھ رہے ہیں باہر تقریبا پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سردیوں کا موسم ہے دھن تو چھٹ چکی ہے لیکن دوستو بادل بھی کافی زیادہ ایسے رات کو ہو گئی ہے جیسے بارش ہونے لگی ہے تو ہم پورے گاؤں کی سیر کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم جب نارو وال آتے ہیں تو یہ گروپیت سی گوگی بتا رہے تھے جو حالی میں انٹرویو ٹائم آف انڈیا میں پبلوش ہوا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا پرانا ابائی گاؤں ہے وہ کلہ منڈیالہ ہے اس کو وڈا کلہ بھی کہتے ہیں مطلب بڑا کلہ تو اس میں یہ بسیکلی کلہ منڈیالے کے ساتھ جو پاکستان کے ایریا ہیں وہ میں نے آپ کو گاؤں بتا دیئے ہیں پدو ملی وغیرہ یہ گاؤں ساتھ لگتے ہیں اور دوستو جو انڈیا کی طرف یہاں بورڈر کے ساتھ ساتھ ان کے گاؤں لگتے ہیں وہ ڈیرہ بابا نانک بھی ہے رام داس فتہ گر چوڑیاں دھیان پورا کلان پورا انجالہ اور کریال اور دوستو تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا اگر دور ہٹیں گے جو مین کا شہر ہے وہ باتلہ ہے دوستو تو یہ سارے گاؤں پاکستان کے ساتھ اس بورڈری کے ساتھ لگتے ہیں نارو وال میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں میں ہم موجود ہیں اس وقت یہ دوستو گاؤں والے بیڑیاں بکریاں چرا رہے ہیں یہ کلہ منڈیالہ گرپیسی گھوگی کا جو مشہور کومیڈین ہے ان کا یہ گاؤں ابائی گاؤں ہیں جہاں پہ ان کے دادا پردادا وغیرہ رہا کرتے تھے اور دوستو جب ہم نے گاؤں والے سے بات کی تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا پرانا یہاں پہ گھر بھی ان کا پرانا تھا تو وہ انہوں نے گرا کے اب نئی وہاں پہ حویلیاں بنا دی ہیں تو یہ ان کا جو گاؤں کے جو لوگ ہیں یہ انہی کی بیڑ بکریاں جو چار رہی ہیں اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پورے گاؤں نے ایک ہی بندے کو بیڑ بکریاں کٹی کر کے دی ہوتی ہیں تو دوستو یہ کلہ منڈیالہ سے ساتھ نارو والڈسٹک ہے تو یہاں پہ کرتارپور جو کوریڈور ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے اور اس کوریڈور کے ساتھ والا جو ایڈیا لگتا ہے وہ بابا نانک والا ہے تو اس لئے کرتارپور جو کوریڈور ہے وہ بھی پاکستانی عوام جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ سکھ برادری کیلئے کھولا ہے تو وہ بھی بہت ایک اچھا قدم تھا جس کے ذریعے کورپریت سنگھوں کی آئے بھی تھے دو تین دفعہ یہاں پہ پاکستان تو انہوں نے انٹرویو بھی یہاں پہ دیئے تو وہ تب بھی وہ ان کے آنکھیں نم ہو گئی تھی اس گاؤں کا نام جیسے ان کے ذہن میں آیا ہے کلہ منڈیالہ تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رات کا ٹائم تقریبا شام ہونے کو ہے تو ہم نے پورے گاؤں کی آپ کو پورا ہم گاؤں دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کیونکہ دوستو شراط بسیکلی نہیں ہونے کو ہے یہ دھند کی وجہ سے ایسا جھٹ سا موسم گیا اور نیرا نیرا سا لگ رہا ہے آپ کو ادروائز موسم بڑا کھل رہا ہے تو آپ نے دوستو پوری ویڈیو واقعہ دکھ لازمی دیکھنا ہے یہ پورا وہ گاؤں اور وہ ایریا آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں پہ گرپیزگگگی نے اپنا عباوی جو بچپن اور جو ان کے ماں باپ یہاں پہ رہا کرتے تھے دوستو جو ہی اس کی ہسٹری ہے اس گاؤں کی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اچھا گرائیہ بھی ہے ساتھ ایک گاؤں ہے نا اچھا گرائیہ تو وہاں بھی سکھ رہا کرتے تھے اور نارو وال میں ایک اللہ منڈیالہ میں تو یہ خود بھی سکھ رہتے تھے تو آگے تھوڑا سے اس کے کلہ منڈیالہ سے پیچھے آئے کہ نارنگ منڈی بھی ہے تو یہ پاکستان والے ایریا یہاں پہ بھی سکھ رہا کرتے دوستو ان کی جو وہ جو اٹھنا بیٹھنا ان کا جو کلچر ہے وہ ایک ہی ایک سمان تھا تو جب جو بھی ایسے لگتا تھا جیسے نا مطلب یہ پاکستان اور انڈیا جو بعد میں بنے تو وہ کچھ تھا ہی نہیں تو یہ بسیکلی ان کا کلچر ان کا رینسین ان کا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ان کا ملن ملان وہ ایک جیسا تھا تو اس لئے یہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ گاؤں کے ہم تھوڑا سا باہر کھڑے ہیں وہ آگے دو چمنیاں لگی ہوئی ہیں یہ بھی گاؤں کے اندر کی چمنیاں ہیں یہ تاریخی گاؤں ہے ہسٹری میں اس کا نام ہے اگر آپ گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کریں گے کلہ منڈیالہ جو نارو والڈسٹک میں ہے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے گردو نوا میں کیا ہے اور جو گرپریسنگ ہوگی ہے وہ بھی یہاں پہ راہ کرتے تھے تو یہ لوگ کھیتی بڑی کر رہے ہیں ٹریکٹر وغیرہ چلا رہے ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو یہ آپ پورے گاؤں کی اس وقت سہر کر رہے ہیں دوستو آپ نے ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھنا ہے ہم پورے گاؤں میں مختلف یہ ہم گاؤں کے باہر کھڑے ہیں لوگ چارہ وغیرہ اپنی بہنسوں کے لئے لے کے جا رہے ہیں دوستو جب ہم نے گاؤں والوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جب جو ایک بابا تھا یہاں پہ پرانا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال تقریباً ڈیڑھ سے دو سال ہو گئے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے وہ ان کے ساتھ راہ کرتے تھے ان کے دادہ ابو اور جو تھے ان کے والد گروپیت سنگھ گئی کے تو وہ ان کے ساتھ راہ کرتے تھے تو وہ ہسٹری بہت سناتے ہوتے تھے اس سے پہلے بھی بہت سے یوٹیوبرز آئے ہیں مطلب ویڈیوز بنانے آتے تھے لوگ وہ ان کو ہسٹری سناتے تھے تو ہم تو ان سے ہسٹری نہیں سن سکتے کیونکہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ پاک ان کی جو قبر مبارک ہے اس پہ کروڑہ رحمتیں نازل کریں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم جب آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو آپ کو باہر سے ہی لوگ کہیں گے کہ یہ آپ گرپیسنگ گگی کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو گر گیا کیونکہ دوستو وہ ہسٹوریکلی ایک پلیس ہے کیونکہ ایک مشہور شخصیت ہے ویسے تو بہت سے یہاں پہ اور بھی لوگ ایسے رہتے تھے جو سنتالیس کے دنگوں کے بعد یہاں سے اٹھ کے دوسرے ملکوں میں جو ملک میں چلے گئے جو ہمارا پروسی ملک ہے اور وہاں سے اٹھ کے کچھ یہاں پہ آگے تو بچھڑے بھی بہت سے ایسے جو دور ہو گئے ہیں ہم نے حالی میں ایک گاؤں کا وزر کیا تھا ہمیں بابا جی ایک سو دس سال والے بابا جی ملے تھے جو اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے ان کے آنکھیں نام ہوگی تھی یہ بھی میں نے وی لاغ چینل پر اپلوڈ کیا ہے وہ بھی آپ وزر کر سکتے ہیں تو دوستو ایسے اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں جو پسے پردہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں ڈھیلا کے رکھ دیتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں شام کا ٹائم ہے یہ جو فصل ان نے کٹی تھی اس میں کچھ جھاڑ پونچ بچا تھا اس کو ہلگل کی آگ لگا رہے ہیں تاکہ یہ جل جائے پھر اچھی طرح حل چلا کے اس میں دوبارہ جو بھی دھان وغیرہ بھی جا جسکے تاکہ اس کو اچھا وہ مل سکے ٹائم تو میں بات کر رہا تھا دوستو جب بھی اپنے وہ دور اس طرح پیارے بچھڑ جاتے ہیں تو جو بھی انسان کے دل میں رہتی ہیں خلشنے تو وہ ایسی ہی رہ جاتی ہیں پھر جب بھی ان سے ان کی بات کی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں آنسوں سے نم ہو جاتی ہیں اور بیجا رونے لگ جاتے ہیں وہ تو کیونکہ دوستو یہ ان کا وہ خود پر کنٹرول نہیں ہوتا ایسے واقعات ایسی گھٹنائی ہو جاتی ہیں تو شام کا ٹائم ہے بہت ہی خوبصورت موسم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو آپ نے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے ایسے اور بھی خوبصورت ویلوگز میں نے اپلوڈ کی ہوں آپ وہ بھی ویزٹ کریں تو الموسٹ ہمارا یہ ویلوگ اب ختم ہونے کو ہے کیونکہ ہم شام ہو گئی اب ہم واپس جاتے ہیں آپ نے پورے گاؤں کو ہم نے پورے گاؤں کو ایکسپلور کیا ہے یہ وہ گروپری سنگگی کا آخری گاؤں تھا جس کو کلہ منڈیالہ کہتے ہیں نارو والل ڈسٹرک میں تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگیا آپ نے کومنٹ کر کے لازمیں بتانا ہے اور بہت سے خوبصورت ویلوگ اور اچھے اچھے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوں چینل پر وہ بھی جا کے ویزٹ کریں تو ابھی شام ہو گئی الموسٹ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے پیار اپنا دیتے رہیں تو دوستو آپ اور بھی کومنٹ کر کے بتا دیا کریں مجھے کوئی بھی کسی قسم کے کوئی بھی اچھے جو ٹاپکس ہو مجھے ملتے ہیں جو بھی ایریاز ملتے ہیں اسٹریم میں وہ میں آپ تک ایکسپور کرتا رہتا ہوں تو آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں